بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اسلامی سال کا یہ آخری جمعت المبارک ہے جو آج ہے اور انشاءاللہ جو آنے والا جمعت المبارک ہوگا وہ محرم الحرام میں ہوگا تو اسلامی سال جو ہے اس کا آخری مہینہ ذلہجہ جو ہے وہ بس اپنی رخصت چاہتا ہے رخصت ہوا چاہتا ہے کل میاں محمد شہباز شریف وزیراعظم پاکستان نے قوم سے خطاب کیا ویسے یہ جب سے نیازی صاحب کی انٹری ہوئی ہے بلکہ انٹری نہیں ایگزٹ ہویا ہے جب سے ان کا سیاست سے اور جب سے ان کو نکالا گیا حکومت سے اس کے بعد پاکستان میں قوم سے خطاب کا جو ہے وہ رواجی بن گیا وہ جو میڈیا ٹاک ہوتی ہے وہ جو ایک وی لاغ سا کرتے ہیں عمران احمد خان نیازی صاحب اسے وہ قوم سے خطاب کا نام دیتے ہیں اور جتنے بھی ان کے چاہنے والے ہیں جو انصافینز ہیں وہ اپنے اسٹیٹسز پہ اور اپنی فیس بک کی سٹوری پہ اور ٹویٹر پہ لکھ دیتے ہیں کہ خان صاحب آج ایک بڑا اہم خطاب فرمائیں گے اور اس میں بڑی خاص باتیں کریں گے پھر لوگ جناب بلکل یوں کر کے یوں ایڈیو کے نیچے اپنے سوری تھوڑیوں کے نیچے اپنے ہاتھ دیکھ کے اور بیٹھ جاتے ہیں چائے کافی بنا لیتے ہیں کوئی آج کل عام کا سیزن چل رہے کوئی عام وغیرہ کارکے رکھ لیتے ہیں اور بڑے ان ہماک سے خان صاحب کے اس قوم سے خطاب کو سنتے ہیں اور اس میں سے نکلتا جو کچھ ہے اب وہ تفسرہ میں آپ پہ ہی رکھتا ہوں لیکن اب جو خطاب باقاعدہ سرکاری طور پہ دونوں سائیڈ پہ جھنڈے لگا کہ جناب شہباز شریف نے فرمایا اس میں لبے لباب جو ہے وہ تو یہ تھا کہ یہ ان کی حکومت کا آخری مہینہ بلکہ آخری دن چل رہے ہیں اور اگست کے اندر یہ حکومت جو ہے وہ اپنی آئینی مدد پوری کر لے گی یہ ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد نگران حکومت کے سپرد انانے حکومت کو کر دیا جائے گا تھوڑا سو اس میں انہوں نے ابحام رکھا ابحام ایسے کہ انہوں نے تاریخ نہیں بتائی کہ اگست کی کون سی تاریخ کو جو ہے وہ یہ حکومت ختم ہو جائے گی ویسے واضح ہے کہ اگر کسی بھی وقت فار ایکزامپل کہ آئینی مدد کل پوری ہو رہی ہے لیکن آج اسمبلیہ تحلیل کر دی جاتی ہیں گورنمنٹ کی جانب سے تو پھر الیکشن جو ہیں وہ آئین کے مطابق نوے دن کے اندر ہوں گے لیکن اگر اسمبلیہ تحلیل نہیں کی جاتی اور آٹومیٹیکلی یہ جو اسمبلیہ ہے وہ اپنی مدد پوری کر کے پھر خود سے ختم ہو جاتی ہے اس لیمیٹڈ ٹائم میں تو پھر جب نگران حکومت آئے گی تو وہ ساٹھ دن کے اندر الیکشن کروانے کی پابند ہوگی اب نگران حکومت کس کی آئے گی اس میں وزیراعظم کون ہوگا کچھ عرصہ پہلے تو بڑے اس میں توفان اٹھتے رہے اور بڑی بڑے تفسریں اترے بڑی چہہ میں گوئیوں اترے لیکن ابھی تک ابھی تک جو ہے وہ کوئی نام فائنل نہیں ہے بلکہ آخری خبر یہ ہے کہ وہ جو نام تین چار تھے جس میں فواد حسن فواد تھے اور محسن بیک تھے اور گوھر اجاز تھے وہ نام جو ہے وہ تو رول بیک کر گئے ہیں اور اب شاید بالکل کوئی نیا نام ہوگا جو کہ ایک سرپرائز ہوگا عوام کے لیے اس کے علاوہ انہوں نے کچھ اقبال کے شیر پڑے کچھ قائد عظم کی باتیں کی کچھ لفاظی کی اب شہباز شریف کے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ شہباز شریف پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے طور پر انہوں نے بڑا کام کیا ہے اور پنجاب میں انہوں نے بڑے ترقیاتی منصوبے کروائے ہیں اور بڑی ریفارمز کی ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن وہ جب سے وزیر اعظم بنے ہیں تو آپ یقین کریں ایک تو وہ تھوڑا سا صفارتی آداب کا خیال نہیں رکھتے کبھی وہ کسی کو جپنیاں ڈال رہے ہوتے ہیں کبھی وہ کسی سربراہ مملکت کا ہاتھ پکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کا ہاتھ چھوڑنے پہ ہی نہیں آتے آپ کو یاد ہوگا کہ انتونیو گویترس جب آئے تھے اکام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سہلاب زدہ علاقوں کا دورہ کرنے تو شہباز شریف ان کے ساتھ بلکل چپک کے رہے تھے اور اس کی بڑی جگ ہنسائی بھی ہوئی تھی کچھ اپنے لباس کے حوالے سے بھی اب دیکھیں ہمارا قومی لباس تو شلوار کمیز ہے لیکن اس کی اوپر یوں لیکن بہرحال ایک ڈیکورم ہوتا ہے اس حافظ کا تو لباس کے معاملے میں بھی شہباز شریف صاحب وہ کافی پیچھے ہیں لیکن ان سب سے بڑھ کے کہ جب آپ نے بڑا کام بھی کیا ہو پجاب میں آپ بڑے اچھے وزیراعلا کے طور پر رہے ہوں آپ نے بڑا کوئی دلیور بھی کیا ہو تو پھر آپ کو ایسے کر کے بولنا چاہیے ایسے ایسے کر کے بولنا چاہیے لیکن میاں صاحب ایک تو ایکس ٹیم پور نہیں بولتے فلبدی تقریر نہیں کرتے لکھی ہوئی تقریر کرتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ انہوں نے کسی شاعر کو یا کسی عدیب کو بھرتی کر رکھا ہے جو ان کی تقریریں لکھتے ہیں اتنی لفاظی ہوتی ہے اور ایسے ایسے مشکل الفاظ اس کے اندر ہوتے ہیں اور بالکل ان کے پڑھنے کا انداز بھی ایک تو ان کے چہرے کی اوپر آپ کو ایک ہواییاں اڑی نظر آ رہے ہوتی ہیں جب بھی وہ قوم سے خطاب فرمارے ہوتے ہیں اور دوسرا یہ کہ جب بھی وہ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں جب بھی وہ قوم سے خطاب فرمارے ہوتے ہیں تو وہ اس لکھی تقریر کو بالکل ایسے پڑھتے ہیں جیسے ہم بچپن میں اپنے سکول میں ہمیں ٹیچر یوں کھڑا کر دیا کرتی تھی اور ہم اردو کا وہ سبق پڑھا کرتے تھے تو سبق کی طرح پڑھتے ہیں شہباز شریف صاحب کو خاص طور پر بولنا سیکھنا چاہیے اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ شہباز شریف عالمی پائے کے لیڈر خود کو ثابت نہیں کر سکے کہ جس مندے کو بولنا ہی نہ آتا ہو تو وہ پھر لیڈرشپ کیا کرے گا آپ دیکھیں ظلفکار علی بھٹو کا جو انداز تھا وہ جو شولہ بیانی تھی وہ جو روانی تھی وہ جو ایکسٹیمپور الفاظ ان کے موں سے نکلتے تھے اور جو جو پرسنیلٹی تھی جو انداز تھا کیا خوبصورت اور کیا زبردست انداز ان کا تھا جو آج تک ہی یاد کیا جاتا ہے ویسے شہباز شریف صاحب کو عمران خان سے سیکھنا چاہیے بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ شہباز شریف سمیت تمام جو ہماری سیاسی جماعتیں اور ہمارے جو سیاسی لیڈرز ہیں ان کو عمران خان سے کیا سیکھنا چاہیے اب بنیادی طور پر آپ دیکھیں خان صاحب ایک تو بڑے وجیح آدمی ہے طویل القامت ہے سپورٹس مین ہے کوئی پیٹ ان کا بڑا ہوا نہیں ہے اس عمر میں اس پیرانہ سالی میں اس برہاپے میں بھی ہم سے زیادہ جوان نظر آتے ہیں اور تقریر بڑی اچھی کرتے ہیں سینہ تان کے چوڑا کر کے بات کرتے ہیں اب تو دونوں طرف جھنڈے بھی لگائے رکھتے ہیں اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں انگلیوں کو ایسے ایسے کر کے بات کرتے ہیں پرچیاں جو ہے ان کو استعمال نہیں کرتے ہیں لکھوی تقریر اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان صاحب نہیں کرتے وہ جو کچھ بولتے ہیں جو کچھ کہتے ہیں وہ خود سے کہتے ہیں وہ میڈیا کے سامنے خاص طور پر بات کرتے تھے تو پھر وہ کسی کو آگے نہیں نکلنے دیتے تھے چاہے وہ پاکستانی میڈیا ہو چاہے وہ انٹرنیشنل میڈیا اور یہ کسی کی شخصیت کا کمال ہوتا ہے جو میں نے عرص کیا کہ شہباز شریف اس کمال سے نہ صرف یہ کہ محروم ہے بلکہ کافی مائنس ہوئے ہیں کافی نیچے ہیں تو شہباز شریف کو عمران خان سے بولنا سیکھنا چاہیے سیاسی جماعتوں کے جو لیڈرز ہیں ان کو بول آج کل شرجیل میمن کو بڑی شوق چڑے ہوئے ہیں اچھا شرجیل میمن اس طرح سے تقریر کرتا ہے کہ جیسے وہ انتہائی صاف سترا اور بڑے بیداغ ماضی والا آدمی حالانکہ اس جیسا کرپٹ آدمی جس کے کمرے سے ساکب ناسور وہ والی گودلے میں نکالی تھی وہ اب خود کو ایک رہنما بنا کے پیش کر رہے ہیں لیکن اگر انظر ہے عوام اب پاگل نہیں ہے گلوبل ویلیج ہے دنیا دیکھتی ہے آپ کے پاس انٹرنیٹ موجود ہے آپ کے پاس موبائل فون ہے جس کو آپ رات کو اپنے بستر پہ لیٹے لیٹے بھی سکرول اپ اور سکرول ڈون کر کے ایسی ایسی چیزیں جو ہیں وہ نکال لیتے ہیں کہ جو ان لوگوں کی شرافت کا ان کی ذہانت کا ان کی خدمت کا پردہ جو ہے وہ چاک کرتی نظر آتی ہیں تو یہ شرجیل میمن کو اور اس طرح کے لوگوں کو عمران خان سے سیکھنا چاہیے کہ بولا کیسے جاتا ہے لیڈرشپ کی بہت سی کوالٹیز ہوتی ہیں اور لیڈرشپ کی بہترین کوالٹیز کے اندر ایک کوالٹی ہے کہ بولا جائے دیکھ امران خان نے چار سالوں میں ملک کا بیڑا غرقی کیا ہے ملک کو پیچھے کی طرف ہی لے کے گئے ہیں اور ملک میں یہ جو ڈالر کی ریٹ کا شور مچایا جاتا ہے اور یہ جو فیول کی ریٹ کی بات کی جاتی ہے لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ جمپس تو امران خان کے دور میں لگے تھے ورنہ پہلے تو ڈالر اور پیٹرول جو وہ برے سستے ہوا کرتے تھے لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں سی پیک کو روک دیا گیا تھا ترقی کا کوئی منصوبہ نہیں لگایا گیا تھا تعلیم کے میدان میں کچھ نہیں کیا گیا تھا تحریک انصاف نے اپنے منشور کے مطابق کوئی کام کوئی ڈیلیوری کچھ نہیں کیا تھا لیکن اس کے باوجود جھوٹ بھی ایسا بولتے ہیں اور اس کمال سے بولتے ہیں اس فن سے بولتے ہیں کہ وہ سچ لگنے لگتا ہے تو یہ کمال عمران خان کہے شہباز شریف نے بہت کچھ کیا شہباز شریف نے کل بھی اپنی تقریر میں یہ کہا کہ انہوں نے اپنے ووٹ بینک کے بجائے سٹیٹ بینک کا خیال کیا اور سٹیٹ بینک میں بہرحال اب کرس کی رقم آنے کے بعد پاکستان ڈیفالٹ کے خطرے سے بچ گیا ہے لیکن اس کے باوجود ان کے الفاظ ان کا انداز اس کے چہرے پہ اڑی ہوئی ہمائیاں اور ایک غیر اعتمادی جو ان کے اوپر نظر آتی ہے وہ انہیں لے ڈگتی ہے اور لوگ ان کی باتوں کو اپریشیٹ کرنے کے بجائے ہستے ہیں اور لگتا ہے جیسے آپ کی مشاعرہ سن رہے ہیں جماعتوں کو بنیادی طور پر یہ سیکھنا چاہیے کہ آپ نے کام نہیں کرنا آپ عمران خان سے سیکھیں آپ نے کام بھی نہیں کرنا آپ نے فیول کی قیمتیں بھی بڑھانی ہیں آپ نے خاد کی قیمتیں بھی بڑھانی ہیں آپ نے باہر سے کرپٹ مافیا لانا ہے آپ نے شہباز گل کو لانا ہے آپ نے شہزاد اکبر کو لانا ہے آپ نے زلفی بخاری کو لانا ہے آپ نے سانیہ نشتر کو لانا ہے آپ نے نکاح پہ نکاح کر لینا ہے آپ نے عدت میں نکاح کر لینا ہے جس کا کیس میں بھی لگ گیا ہے لیکن اس کے باوجود جب آپ نے بولنا ہے تو یوتھیے ناچیں گے وہ بے ہوش ہو جائیں گے وہ جو انصافیز ہیں وہ آپ پہ مر مٹنے کو اور کٹ مرنے کو تیار ہوں گے آپ نے پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دینی ہے آپ نے عوام کو مہنگائی کی چکی میں پیس دینا ہے ریاست مدینہ کا نعرہ لگانے کے باوجود آپ نے میوی شہیات کو نشان پاکستان نشان امتیاز دینا ہے آپ نے فلم انڈسٹری کو انڈسٹری کا درجہ دے دینا ہے آپ نے ناچ گانا بےہودگی اور فہاشی کو ہوا دینی ہے اس کو جلا دینی ہے اس کو ترقی دینی ہے آپ نے نعرہ تو نیاست مدینہ کا لگانا ہے لیکن کرنا آپ نے یہ ہے آپ نے اپنے جلسوں میں لڑکیوں کو نچانا ہے ان لڑکیوں نے جینز اور شرٹس پہن کے ناچنا ہے ناچ ناچ کے جب انہوں نے بےہوش ہونے والا ہو جانا ہے تو آپ نے مائک پکڑ کے آنے اور آپ نے کہنا ہے یاکہ نابودو یاکہ نستائن اور اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ فرماتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویسے خان صاحب کو یہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا نہیں آتا یہ بسیکلی ہدایت کی بات ہوتی ہے یہ بسیکلی عطا کی بات ہوتی ہے کہ جن کے نام کا نعرہ لگا کے تم آئے تھے اور تم ریاست مدینہ بنانے چلے تھے اب تم پہ اتنی عطا بھی نہیں ہوئی تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے کہ تم ان پہ درود پرابر پڑ سکو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نہیں کہہ سکتے لیکن اس کے باوجود بولنے کا فر وہ چرب زبانی وہ تقریریں وہ پرسنیلٹی وہ یوں سینہ نکال کے چلنا وہ دو کتے آگے لے کے اور اس کے بعد آپ کو یاد ہے بھی وہ جو کتوں والی ویڈیو میں ان کتوں کی بات کرنوں جو آگے آگے چل رہے ہیں پیچھے تو خان صاحب ہیں اور ساتھ ان کے کچھ لوگ ہیں تو وہ دو کتے آگے چل رہے ہیں اور ایک فیروزی کلر کی شرٹ پہن کے خان صاحب چل رہے ہیں اور پیچھے لکھا ہوا آ رہا ہے کہ گینگسٹر عمران خان بیسے جس نے گینگسٹر عمران خان لکھا ہے اس نے بالکل ٹھیک لکھا ہے کہ جو کام خان نے کیا ہے وہ گینگسٹر ہی کر سکتے ہیں تو یہ سیاسی جماعتوں کو سیکھنا چاہیے خاص طور پر نونلی کو سیکھنا چاہیے یار یہ کیا ہوا کہ آپ نے میٹرو بس بنا دی کہ لوگ آسانی سے اور آرام سے سفر کریں اور ائر کڈیشن میں سفر کریں اور ٹائملی پہنچ جائیں اور سستے پہنچ جائیں آپ نے میٹرو ٹرین بنا دی یار کہ لوگوں کو جدید ترین سفری سہولیات بھی مجسر اور ماسک ٹرانزٹ جو ہے اس کو بھی فروغ ملے آپ نے موٹر میں بنا دی کھیت سے منڈیوں تک لوگوں کو رسائی دے دی یا آپ نے کیا کام کیا آپ نے سی پیک کی بنیاد رکھ دی اور سی پیک کو آپ آگے لے کے چلے تاکہ پاکستان ایک ایک اکنومک کالیڈور بنے اور پھر یہ دبائی اور قطر جیسی ترقی کی منازل تکرے آپ نے کیوں کیا آپ کو اس کے بدلے میں کیا ملا آپ کو اس کے بدلے میں چور چور کے نارے ملے آپ کو اس کے بدلے میں کرپٹ کے نارے ملے آپ کو اس کے بدلے میں شو باز کے نارے ملے آپ نے غازی بروتھا ڈیم کیوں بنایا پیپرس پارٹی کا وہ جو زرداری کا پہلا دوری حکومت تھا اس میں جو عوام سڑکوں پہ تھی جو سیالکوٹ کی ساری لیدر انڈسٹری بنگلہ دیش چلی گئی تھی جو پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری بنگلہ دیش شفٹ ہو چکی تھی جو فیصلہ باد کی لومز بند ہو چکی تھی آپ کو یاد اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے اور بائیس بائیس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ اور وہ جو راجہ رینٹل نے وہ رینٹ کے اوپر یہاں پہ لاکے جہاز کھڑے کر دیئے تھے اور وہ جو خرشید شاہ کی بدماشیاں تھی اور پرویز اشرف کے جو محلات تھے اور یوسف رضا گلانی کی جو ہار چوریاں تھی وہ سب آپ نے آ کے اپنے دور میں کیوں ختم کی کیوں نون لیگ نے یہ ظلم کیا پاکستانی عوام کے ساتھ کہ وہ اٹھارہ گھنٹے اور بائیس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ختم کر دی اس سرکولر ڈیٹ کو ختم کر دی آپ کو اس کے بدلے میں کیا ملا گالیاں ماں کی گالیاں بہن کی گالیاں بیوی مرہومہ کو گالیاں بیٹی کو گالیاں اور ایسے ایسے سکینڈل آپ کے گھر کی خواتین کے بنائے گئے کہ انہیں کتری شہزادوں کے ساتھ ملایا گیا اور یہ یہ کر کے اور پھر آپ کہتے ہیں کہ اب ہم ووٹ بینک کو نہیں ہم نے سٹیٹ بینک کو دیکھا آپ نے کیوں دیکھا آپ ووٹ بینک کو دیکھیں عمران خان کی طرح چرب زبانی سیکھیں آپ کو بولنا آنا چاہیے آپ کو پتا چلنا چاہیے کہ اس قوم کو بے وقوف کیسے بنایا جاتا ہے آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ سرکاری سطح پہ وفد اسرائیل گیا تھا عمران خان کی حکومت میں اور آپ کو پتا ہے کہ عمران خان کے دور حکومت میں اسرائیل کا ایک تیارہ اسلام آباد کے ائرپورٹ پہ اترا تھا اور کئی گھنٹے وہاں کھڑا رہا تھا اور آپ کو پتا ہے کہ اسرائیل میں عمران خان نے ایک یہودی خاندان میں شادی کر رکھی ہے جمائمہ اس کا تعلق ایک یہودی خاندان سے ہے اور عمران خان کے تینوں بچے تیرین خان قاسم اور سلمان وہ یہودیوں کے پاس پھل رہے ہیں لیکن آپ کمال دیکھیں کہ عمران خان صاحب نے کوئی تین چار دیر انتظار کے بعد مضمت کر دی ہے اسرائیل کے اس بیان کی جو اس نے کامتہ دا میں دیا ہے تو آپ کو یہ فن آنا چاہیے اس کے بعد حماد عزر جیسا پلتو جو ہے وہ بھی دم ہلاتا ہوا آگے آیا ہے اور اس نے بھی ایک بیان دے دیا ہے اسرائیل کے خلاف تو آپ اسرائیل میں اپنے وفت بھی بھیجیں آپ کے دور میں اسرائیل کے جہاز بھی یہاں پہ آکے قیام کریں اور آپ اسرائیلیوں میں شادیاں بھی کریں اور آپ کے بچے بھی انہوں میں سے پیدا ہوں لیکن اس کے بعد اگر آپ بولنے کا فن جانتے ہیں اور پھر آپ کنڈیم کریں اور اس کی مضمت کریں اور آپ ٹویٹ کر دیں تو پھر یہ آپ کا کمال ہے اور یہ کمال جو ہے وہ باقی تمام سیاسی جماعتوں کو سیکھنا چاہیے کچھ نہ کریں کچھ نہ کریں اور حد کہاں کریں حد تو آپ وہاں کریں مطلب آپ دیکھیں کہ یہ کیسا کمال ہے کہ پاکستان ملٹری پاکستان کے شہدہ جن کے مجسمے اب نشانے پاکستان مہوش آیات کو تو دے دیا اس کا لباس دیکھیں اس کا ناج گانہ دیکھیں اس پر نشانے امتیاز اس کو دے دیا لیکن نشانے حیدر والے جو تھے ان کے مجسموں کو جوتے مارے گئے ان کے ناموں پہ جوتے مارے گئے ان کی گاڑیوں پہ ڈنڈے برسائے گئے فوج کے کینٹون میٹ میں گھسا گیا آپ اتنا بولنا سیکھیں کہ آپ کے پیچھے چلنے والے آپ کے ایک نارے کی اوپر یاسمین راشد وہ اپنی ٹانگیں لٹکا کے گاڑی کی چھت پہ بیٹھ جائے اور آپ کو یوں کر کے انگلی کے اشارے سے وہ کور کمانڈر ہاؤس جانے کا حکم دے تو آپ جائیں شہریار افریدی آپ کو چلو چلو جی ایچ کیو چلو کے نارے لگائیں تو آپ بھی لگائیں اور اگر یہ باقی سارے ارد گرد پھرنے والے اور دم ہلانے والے اور ہڈیوں پہ پلنے والے آپ کو لے کر فوجی تنصیبات پہ حملہ آور ہو جائیں تو آپ ہو جائیں اور پھر نو مئی ہو جائیں لیکن نو مئی ہو جانے کے بعد بھی اس ملک کی تاریخ کی سب سے بڑی غداری ہو جانے کے بعد بھی آپ کو عدالتوں میں گوٹو سی ایو کہا جائے بندیال آپ کو ریسٹ ہاؤس بھی فرام کریں بندیال اور بندیال کے ماتیت عدالتیں آپ کو زمانتیں بھی دیں اور آپ اس کے باوجود یوں کر کے بات کریں کھل کے بات کریں کام کوئی نہ کریں بات کریں شباز شریف کو بات کرنا آنا چاہیے نواز شریف کو پرچی کے بغیر بولنا سیکھنا چاہیے انہیں سیکھنا چاہیے یہ تو ایسی قوم ہے کہ اس کو اگر آپ فوج پہ بھی چڑھائی کروا دے گا اپنے بچے آپ یہودیوں کے پاس ہی رکھیں گے کاسم بھی یہودیوں کے پاس رہے گا تیریان بھی یہودیوں کے پاس رہے گی سلمان بھی یہودیوں کے پاس رہے گا وہ وہاں سے نہیں آئیں گے نو 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 وہ نہیں آئیں گے آپ کے بچے جو ہیں وہ البتہ جائیں اور پھر حد تو یہ ہے کہ آپ کو ماز اللہ قرآن مجید کی آیت کا حوالہ دیا جائے خود ساختہ کہ قرآن میں کہا گیا ہے کہ اگر ظلم ہے اور اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو مر جو ویسے میں نے بہت سے علماء کرام سے سلسے میں رابطہ کیا کہ ہمارے نیازی صاحب نے فرمایا ہے کہ قرآن میں اللہ نے یہ حکم دیا ہے نعوذ باللہ کہ اگر ظلم برداشت نہیں کر سکتے تو مر جو تو یہ آیت کون سی ہے تو قرآن مجید کی چھہزار چھہ سو چھہ سٹھ آیات مبارکہ اور مقدسہ میں ہمیں یہ بیان نہیں ملا لیکن اس کے باوجود لوگ آپ کو سنیں آپ کو شیری بیان کہیں شیری زبان کہیں کتے آپ کے آگے چلیں پیچھے آپ چلیں اور وہ بتائیں کہ کتے آگے والے ہیں خان صاحب پیچھے والے ہیں اور وہ چل رہے ہیں اور وہ آپ کے لباس کو بھی اس کو بھی پریز کریں آپ کے ہیر سٹائل کو بھی آپ کے چشمے کو بھی آپ کے جوگرز کو بھی آپ کے گاؤگلز کو بھی تو آپ وہ پرسنیلٹی بنائیں پاکستان کو لیڈرشپ کی ضرورت ہے پاکستان کو آگے جانے کی ضرورت ہے اب اگست میں انشاءاللہ نگران حکومت آئے گی اللہ تعالی سے ہم یہ دعا بھی کرتے ہیں اور توقع بھی کرتے ہیں کہ پاکستان کو اس قوم کو امت کے اس حصے کو کوئی ایسا لیڈر مل جائے کہ یہاں واقعی ریاست مدینہ کا نظام قائم ہو جائے اپنا بہت خیال رکھئے گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی